موسیقی آج بات کریں گے ویب سیریز آریا کی اس کے تھرڈ سیزن کا پارٹ ٹو حالی میں آیا ہے ڈیزنی پلس ہاتھ ساپ پہ ہم تینوں سیزن کیسے ہیں اس پہ بات کریں گے موسیقی آریا دراصل ایک ڈچ ٹی وی شو پینوزا جسے بلیک ویڈو بھی کہا جاتا ہے اس کا بڑا ہی فیتفل انڈین ایڈپٹیشن ہے یہ ایک کرائم ڈراما ہے اس کو رام آدوانی نے کریئٹ کیا ہے راجستان میں اس کو سیٹ کیا گیا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ شکھاؤس اور آٹھوٹس جو اب تک آرمڈ فورسز میں یا پولیس فورسز میں سینئر پدھوں پہ فلمیں پورٹری کرتی ہے وہ یہاں پہ ڈرگز کے دھندے میں لپت ہیں ڈیلز کے سلسلے میں اور یہاں پہ رہتا ہے سینٹرل کیریکٹر آریا سرین وہ ایک ہاؤس وائف ہے اس کے تین بچے ہیں ایک فارما کمپنی ہے آریا ستو جو اس کا حزبنڈ چلاتا ہے حزبنڈ کا نام ہے تیز سرین اس کو پلے کیا تھا چندرچوڑ سنگھ نے بڑا پیارا سسبی اور میٹھا انسان یہ ہوتا ہے تھی سرین اور انہی سنتری کلر کے موتی چور کے میٹھے لڑووں جیتنا میٹھا انسان ہیں جسے وہ اپنے ہائی ٹرائی گلیس رائٹس ہونے کے باوجود ان کو چکھنے کی جہاں تہاں کوشش کرتا رہتا ہے اور پھر اسی میٹھی آواز میں اپنی پتنی کے لیے گانا گاتا ہے روی ٹنڈن کی 1976 ماہی فلم بالی کا ودو کا گیت ہوتا ہے بول ہوتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ دھرتی یہ ندیہ یہ رہنا اور تم انہی سب اچھی چیزوں کو بچائے رکھنے کی کوشش وہ کر رہا ہے آریا اس کی ان پریشانیوں اور آس پاس کی سازیشوں سے بپرواہ ہے ایک چھن پھر وہ آتا ہے وہ ایک چھن جس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی انسان کبھی تیار نہیں ہوتا برتیو آریا کے جیون میں ایک برتیو آتی ہے اور آریا کا جیون ہے وہ سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے سب عدل جاتا ہے اتنا ہی نہیں جو بڑی اچھی لگنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو بچانے کی ذمہ دے یہ اب آریا پہ آ جاتی ہے گارڈ فادر کے مائکل کارڈ لیون کی طرح وہ ریڈی نہیں ہوتی لیکن اسے کرائیم کی دنیا کے حصہ بننا پڑتا ہے آگے کی کہانی میں چیزیں کئی گھٹت ہوتی ہیں اور تین سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آریا کیسے ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے کیسی ہے یہ ویب سیریز دیکھنے کے لیہات سے آریا ایک اچھی سیریز ہے عام طور پر حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کئی ویدیشی سیریز کو ایڈپٹ کیا گیا ہے ان کی تلنا میں آریا ایک بڑا اچھا بھارتی روپانترن ہے بھارتی کلیور میں اس کو ایڈپٹ کیا گیا ہے اس کا پہلا سیزن اس کا اب تک بیسٹ سیزن ہے دوسرا سیزن اس کا ٹک ٹک سیزن ہے تیسرا سیزن بھی ٹک ٹک ہے پر تیسرے سیزن کا جو پارٹ ٹو ہے انتیم وار جس کے نام دیا گیا ہے وہ خاصا نیراشا جنک ہے ایچی بیو کی ایک سیریز سکسیشن حالی میں آئی تھی اس میں ایک سینٹرل کیریکٹر ہوتا ہے عرب پتی میڈیا گارو باری لوگن روئی وہ کہتا ہے اس شہر میں چوہے جو ہیں وہ سکنک جتنے موٹے اور بھدے ہو گئے ہیں اب تو وہ بھاگنے یا ہلنے ڈلنے کی زہمت بھی نہیں اٹھاتے ہیں ہریا سیزن 3 کی جو رائٹنگ ڈریکشن اور ایڈٹنگ ہے وہ ہی نہیں چوہوں کے جیسی ہوتی چلی جا رہی ہے ڈریکشن میں ہلکا پنایا ہے رائٹنگ نے کچھ نیا کرنا چھوڑ دیا ہے انتیم وار کے ایری ریٹنگ ہونی کی ایک وجہ ہے ڈیزنی پلس ہوت سٹار کی وہ کمرشل سٹریٹیجی بھی ہے جس میں اپنی ساری اوریجنل سیریز کو دو پارٹ میں بانٹا جا رہا ہے آریا کی رائٹنگ سیزن ایک میں کافی اچھی تھی آپ پہ ایک سین دیکھیں جس میں تیز شریر نے وہ آریا کیلئے دو کروڑ روپے کیش چھوڑ کے کہیں گیا ہے شہر کے کسی نمی مدیمبر کی محلے میں ایک فاتیما نام کی محلہ رہتی ہیں ان کے یہاں پہ آریا جاتی ہے دولت کے ساتھ پیسے لینے کے لیے فاتیما کہتی اندر بلا کے کہ ماف کیجئے گا گھر تھوڑا بکھرا ہوائے دراصل منی کا پیٹ درد ہے رات بر روتی رہی سو نہیں پائے بہت ساری باتیں ہوتی ہے پیسے لیتے ہیں اور پھر جب آریا جاننے کو ہوتی ہے تو مڑتی اور فاتیما سے کہتی ہے کہ گھر میں آپ کے اجوائن ہے اس کے ایک پوٹلی بنائیے گا اور اس کے بچے کے پیٹ پر سکھا ہی کر دینا یہ کولک پین ہے یہ چلا جائے گا یہ سنکے فاتیما چونکتی اس کو لگتا ہے یہ تو ایک بہت رئیس گھر کی محلہ ہے اس کو تو کیا دیسی نسخوں کے بارے میں پتا ہوگا درشک بھی دیکھتا ہے کہ آریا کا جو یہ وقتی تو ہے اس میں کچھ ضرور انوکھی اور اسادھران بات ہے یہ کوئی ordinary ایک رچی رچ ہاؤس وائف نہیں ہے پھر ایک سینہ تھا جس میں آریا کی بیٹی آرو ہے اپنے پتا کو یاد کرتے ہوئے ان کا ویڈیو دیکھتی ہے جس میں تیج یعنی چدرچوڑ گانا گا رہے ہیں اکیلے اکیلے کہاں جا رہے ہو ہمیں ساتھ لے لو جہاں جا رہے ہو اور اگلے ہی سین میں آرو آدھی رات کو چپکے سے گھر سے نکل جاتی ہے اور بیگراؤنڈ میں این ایونینگ ان پیریس کا یہی گانا رفی کی آواز میں گونچتا ہے آرو سگریٹ پیتے ہوئے آگیا آگے اندھیرے میں بڑھ رہی ہے اور پیچھے پیچھے کسی خطرے کا آبھاس بڑھ رہا ہے اور حسرت جائپوری پوچھ رہے ہیں اکیلے کہاں جا رہے ہو بہت ہی شاندار ایک طریقے کی رائٹنگ یہاں نظر آتی ہے سیزن ون کی رائٹنگ میں گونتھائی بھی نظر آئی تھی آمطور پہ جو ٹریڈیشنل ڈراماز ہوتے ہیں کرائیم ڈراماز ہوتے ہیں ان میں جس طریقے سے لکھے جاتی وہ ایسی رائٹنگ تھی پرتوں میں پرتیں نکلتی ہیں آپ کے جو سب سے قریبی ہوتے ہیں ان کے راز اگڑتے ہیں درشک کا جو مورل اور ٹرسٹ کا کمپس ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے کہ بھائی اس انسان نے خون کیا ہے یہ کیسے خون کر سکتا ہے یہ کیسے کروا سکتا ہے پہلے سیزن کے انت میں اپنے پتا کی ایک بھیانک حقیقت ہے اس کو آریا جانتی ہے ایک ایسا سچ جانتی ہے جسے سب ہل جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود سیریز کے انڈ میں وہ اپنے پتا سے گلے ملتی ہے ان کی سچائی جاننے کے باوجود جبکہ ایسی سچائی ہے کہ اس کو گھرنا ہو جانی چاہیے لیکن وہ گلے ملتی ہے یعنی وہ ایک پکی اور ڈپلومیٹک انسان بنی ہے پہلے ایک ماسوم سی انسان ہوتی جس کو کوئی ایڈیا نہیں تھا اور اس کا اپنے من پہ سنیم گجب کا ہوا ہے یہ ایک بہت سوچنے بوجھنے والے انسان کی نشانی ہے جو دھرے کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ دماغ سے چیزوں کا علاج کرتا ہے لیکن اب جب سیزن تھری آپ دیکھتے ہیں آریا کا جہاں تک آتے آتے ہیں آریا تھوڑی سی کمزور ہوتی جاتی ہے اس کا دماغ جو تیز دماغ ہوتا تھا وہ سپ آٹھ سا ہوتا جاتا ہے کوئی بھی سیچویشن جو ہوتی ہے اس کے سامنے اس کا کوئی چطر ریسپونس نہیں ہوتا ہے کوئی سمارٹ ریسپونس نہیں ہوتا ہے بچے اس پہ حوی رہتے ہیں رشنز اس پہ حوی رہتے ہیں نلینی صاحبہ کا کیریکٹر جس کو ہیلا رون نے پلے کیا وہ حوی رہتا ہے اسی پی خان کا کردار جس کو وکاس کمان نے پلے کیا وہ حوی رہتا ہے پہلے سیزن میں آریا کی پکی دوست اور بھائی سنگرام کی پرگننٹ پارٹنر ہینا ہے جس کو سگندہ گرگ نے پلے کیا ہے اس کا ایک سین ہے شمشان میں ایک دہا سنسکار ہو رہا ہے اس میں وہ شراب پی کے آئی ہے ہنگامہ کر رہی ہے کمال کا تناہ اس سین میں نمیت ہوتا ہے آپ انٹیٹین ہوتے ہیں لیکن ارسیج ہوتے ہیں اب سیزن تین کے انڈ میں آپ آئیے یہاں پہ آریا کے تینوں بچے اس کو بار بار الگ الگ موقعوں پر گھیرتے رہتے ہیں اس کو کچوڑتے رہتے ہیں اس کو اس کی بیٹی بھدی گالیاں دیتی ہے بچے زلیل کرتے ہیں اس کا جواب میں آریا ان کے آگے گڑ گڑاتی ہی رہتی ہے کنوینس ہی کرتی ہے سمجھاتی ہی رہتی ہے یہ بھی اسیج کرتا ہے لیکن یہ منوننجن دینے والے ڈھنگ سے اسیج نہیں کرتا ہے یہ ایریٹیٹ کرتا ہے یہ آپ کو سمجھا نہیں پاتا کہ کون سا پسنیلیٹ ٹریٹ آریا کا ہے وہ اس چیز کا سمادھان کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے وہ ان کی غلط فیمیوں کو دور کرنے کے لئے کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں سیریز کچھ بھی نہیں کرتی ہے اور سیریز سے جو آپ کا دل لگا ہوتا ہے جس سینٹل کیریکٹر کے ساتھ آپ روٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ من اچھٹنے لگتا ہے اور یہ بچوں کی اتنی بتمیزی ہے جو ان سکینڈینیوین سیریز کے بچوں میں بھی نہیں ہوتی ہے جہاں سے یہ بچوں والے ایسے کردار بھارتی کانیوں میں آئے ہیں سیزن ایک میں ایسی پی خان کا کردار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جمتا ہے اس سمیم میں وہ لوکل ڈرگز مافیا ختم کرنا چاہتا ہے اس میں آرہا ہے کہ اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے اس رول میں وکاس کمار کی کاسٹنگ کارگر رہتی ہے درشک تلنات میں گروپ سے ان کا چہرہ ہے اس کو جانتے نہیں تو ان کا جو انجان چہرہ ہے اور ان کی جو کابل ایکٹنگ اس کا سنیوجن ہے وہ ورک کرتا ہے اور باقی اس سیریز کی ایک بات یہ بھی ہے کہ درشک کو ویسے خان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ وہ اچھا ہی کا پرتنیدی ہے لیکن درشک آریا کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور جب جب خان آریا کو گھیڑتا ہے درشک اسے کوچتا ہے اس سے چڑتا ہے اس کے علاوہ خان کے کریکٹر میں اجے نام کا ایک پاتر بھی جڑتا ہے جو اس کا لور ہے انہوں کا لور ٹریک ہے وہ اس کردار کو اور رچنس اور میننگ پران کرتا ہے لیکن پھر سیزن تین پر آپ آئیے وہاں آتے آتے ہیں خان کا جو پاتر ہوتا وہ لیسٹ پر کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نیا نہیں ہوتا ہے وہ ہی باتیں جو سیزن ایک اور دو میں کر چکا وہ ہی سب یہاں دوبارہ کرتا رہتا ہے اس کے پاس کوئی نیا وشار نہیں ہوتا کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کوئی نئی وکٹریز نہیں ہوتی ہے اس کی پرسنیلٹی کا کوئی نیا ڈائیمنشن نہیں نظر آتا ہے اس کے لائے میں کوئی اس کو بڑے سیٹے بیکس نہیں ملتے ہیں وہ بھی گول گول ہی گھوم رہا ہوتا ہے جیسے سکرین پلے گھوم رہا ہوتا ہے اسی طرح دولت کا کریکٹر اس کو سکندر خیرن نے پلے کیا ہے وہ اس سیریز کی جان ہے یہ پاتر اس کے پاتر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے رائٹنگ کے معاملے میں سیزن تک آتا ہے پہلے سیزن میں بڑا رہسی بڑا فورتیلا سا طاقتور انسان ہوتا ہے سر اسکشم ہوتا ہے گری ہوتا ہے جب جب دولت فریم میں آتا ہے تو سیریز میں جان آتی ہے کہ یہاں دولت آ گیا ہے تو آریا کو کوئی بال بھی بھنکا نہیں کر سکتا بال کی بات آئیے تو ایک چھوٹی سی ٹپنی اس پہ بھی کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہر بڑتے سیزن کے ساتھ آریا کے جو ہیئر لکس اور سٹائل ہے اس پہ زیادہ دھیان دیا گیا ہے اس کردار کی منہ ستتی کی ستتہ کے حساب سے یہ چیزیں نہیں بدلتی ہیں بھیانکر تنا ہو تب بھی بھاگا دوڑی کا سین ہو تب بھی پولیس سے پوشتاز کا سین ہو تب بھی رشن مافیا سے ملنے جانا ہے پولیس کے ساتھ شوٹ آؤٹ کرنا ہے کہیں کسی چیز کو چورانا ہے مال کو چورانا ہے شمشان میں جانا ہے ہر جگہ اس کا ہیئر اور سٹائل ہے وہ آگے رہتا ہے اور وہ ایک طریقے کا ہی رہتا ہے اس میں اس کریکٹر کو پلے کرنے والے ایکٹر کا جو رکتتو ہے وہ ہاوی نظر آتا ہے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کریکٹر ہے اس کریکٹر کی لائف میں اتنا اوٹھا پٹک اور اتنی وپرید چیزیں آ رہی ہے کہ اس کو بدحواس ہو جانا چاہیے اس کا ہیئر اور گیٹ اپ ہے اس بدحواسی کو بلکل ہی ریپیزنٹ نہیں کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک سین ہے شورٹ اس سے پہلے وہ پاتر اس کو ریڈی کیا گیا ہے تھوڑا ٹچ اپ دیا گیا ہے تھوڑا ہیر کو ٹچ اپ دیا گیا ہے پیس کو دیا گیا ہے اور بس اس کے بعد آپ ایکٹ کر رہے ہو یہ نظر نہیں آنی چیز یہاں نظر آتی ہے آپ ایکزمپل کے لئے آپ یہاں گریسیلڈا کو دیکھ سکتے ہیں گریسیلڈا منی سیریز ہے حالی میں آئی ہے ایک کولمبین ڈرگ لارڈ کی سچی کہانی ایک مہیلہ ہوا کرتی تھی جس سے بتایا جاتا ہے کہ پابلو ایسکو بار بھی ڈرتا تھا تو گریسیلڈا ہے اس کو سوفیا ورگارہ نے پلے کیا وہ بھی سٹائلیش ہے لیکن وہ محض کاسمیٹک نہیں ہے اسے دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ شی مینز بزنس کئی سین ہے جس میں وہ گتھم گتھا ہوتی ہے کئی سین میں جو پٹتی ہے کئی سین میں وہ پیٹتی ہے اور اس کے لکس ہوتے ہیں وہ true to the scenes لگتے ہیں انہیرینٹلی ایک ہی فرق یہ ہوتا ہے کہ گریسیلڈا کا جو کریکٹر ہوتا ہے وہ درگس کا دھندہ پیسوں کے لیے کرتا ہے اس کی کوئی خاص مجبوری نہیں ہوتی ہے آریا کے لیے مجبوری کی طرح شروعات ہوتی اور آگے پھر اس کے دوسرے فیصلے ہوتے ہیں خیر ہم بات دولت کی کر رہے تھے ہم بھٹک گئے سیزن تین میں اسے کافی وقت تک ایکشن سے بہار رکھا جاتا لاسٹ میں وہ آتا ہے ٹھیک ہے تب بہت انٹریسٹنگ سا ساؤنڈ کرتا ہے لیکن اس کے بعد میں کوئی سین ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ اس کا کچھ گریٹ اور اس کا کچھ ایسا سالیڈ پرسنیلیٹی ٹیٹ ہم کو نظر آئے کچھ کرتا نہیں اس کی پری ایمٹ کرنے کی طاقت چلی جاتی کہ آریا کے ساتھ کیا بورا ہو سکتا اس کا کچھ اپائے ہو اس کو سہیز سکے اس کے رکشہ کر سکے وہ گن نکالتا ہے تب تک دشمن اس کو گھیر لیتے ہیں بس وہ اس کا پرسنیلیٹی ٹیٹ مون رہنے والا جو ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے دوسرا کوئی گونہ آپ کو اس میں نظر نہیں آتا ہے کلائمیکس کا اپیسوڈ جو ہوتا ہے اس میں وہ آریا سے کہتا ہے کہ اپنے پنجے باہر نکالو یہ سمباد یہاں آتے آتے میننگ ہو دیتا ہے کیونکہ ہر سیزن میں وہ یہ ڈیالوگ آریا سے کہتا ہے اور یہ دھوہرہو ہے اپیسوڈز کے ٹائٹل میں بھی دیکھتا ہے آپ سیزن 3 کا اپیسوڈ 8 دیکھ اس کا نام ہوتا ہے پنجے نکالنے کا وقت آ گیا ہے سیزن 1 کا اپیسوڈ 4 آپ دیکھیں اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اپنے پنجے باہر نکالو سیزن 2 کا اپیسوڈ 7 آپ دیکھئے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے پھر سے پنجے باہر نکالو تو یہ پنجے ہی باہر نکالتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے content کی بات کرنے تو سیریز میں کئی روپک اور بم بھی دکھتے ہیں کچھ بھیتر تک کھرے بیٹھتے ہیں اور کچھ خالی سجاوٹی لگتے ہیں جیسے سیزن ایک کے انت میں آریا کا بھائی سنگرام جیل سے چھوٹ کے آتا ہے تو اس کو کھیت لے گا آتی کھیت میں افیم کی فسل کھڑی ہوتی ہے سفے سفید فولوں کی سندر فولوں کی اس کو سنگرام کا ایک بڑا کڑوا سچ پتہ چل گیا لیکن اسے بتاتی نہیں ہے اشاروں میں بولتی کہ دیکھنے میں تو سب فلاورس لگتے ہیں لیکن وقت آنے پہ سب افیم بن جاتے ہیں مزے کی باتی ہے کہ یہ بات اس نے سنگرام کیلئے اشاروں میں کہی ہے لیکن اصلی میں اس پہ بھی یہ لاغو ہونے لگی ہے کہ شروعات ایک فول کی تر ہوئی ہے لیکن اب وہ ایک افیم کی تر بنتی جا رہی ہے سیزن دو کے انڈ میں ہولی کا ایک سین چل رہا ہوتا آریا اور اس کے اپرادی ساتھی ہولی کھیل رہے ہوتا ہے گیت بجرہ پیچھے دگمبر کھیلے مسانے میں ہولی بھوت پیشاچ بٹوری یعنی دگمبر شنکر کی ہولی کا یہاں سندرب ہے کہ مسان میں وہ جو ہولی کھیلتے ہیں مرتیوں کی جو ہولی وہ کھیلتے ہیں یہاں اشارہ آریا کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھنے میں وہ رنگ کی ہولی کھیلی لیکن اصل میں وہ موت کی ہولی اب کھیلنے لگی ہے اسی طریقے سے شریمت بھگوت گیتہ کے بڑے سندرب بھی سیریز میں آتے ہیں ایک ابیچوری ہوتی جس میں آریا کا بیٹا ویر ہے وہ ماں کو بتاتا ہے کہ ہم ابیچوری کے لیے یہ شلوک سیلیکٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آتما کرنا جنم ہوتا ہے مرتیوں ہوتی ہے تو یہ چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے بیٹی آرو جو ہوتی ہے آریا کی وہ بھی اپنے گھر میں ایک موتس ڈیل کرنے کے لیے کر مرتیوں جیون پھل ان سب چیزوں آتما ان سب چیزوں پر گیتہ کہ شلوکوں کو ڈسکور کرتی ہے سیزن ایک میں اس کی پویٹری آتی جگہ جگہ سمہا وہ ورک کر جاتی ہے آپ زیادہ آپ کو کھٹکتی ہی نہیں لیکن سیزن تین کی اوپننگ سیزن تین کا جو سیکنڈ پارٹ ہے پھر اسی پویٹری سے ہوتی ہے بہت ایریٹرنی سے ہو لگنے لگتی ہے ایک تو اس کو لکھا دنگ سے نہیں گیا دوسرا کیا ہے کہ اس پویٹری کو یہ سیریز ایک فارمولا بنانے لگتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو یہاں جہاں ڈال دیں گے تو درشک کہیں نے کہیں اس کا کچھ مطلب بنانے لگے گا مطلب بنے نہ بنے لیکن ایک پرباہ اس سے پیدا ہو جائے گا جبکہ ہوتا ہے اس کا اولٹا ہے کیونکہ اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں وہ سیریز کی کہانی اور اس کے امپریشنز کے ساتھ جڑ کے کچھ اثر پیدا نہیں کرتے ہیں ایک سین ہے جس میں آروک کا ایک پریہ ہوتا اس کو گولی مار دی جاتے ہیں بھاگ کے اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے بیگراؤنڈ میں شیف تانڈف سترود بچتا ہے شیف تانڈف سترود راون نے شیف کی اسٹتی کرنے اور اس کے کرود کو کم کرنے کے لیے کھایا تھا اب یہاں اوچتی صدہ نہیں ہوتا ہے کہ آریو کے بھاگنے سے شیف تانڈف سترود کا کیا لیندان ہے اس کہانی کا سب سے مول پرشنی یہ ہے کہ آریہ بری ہے یا اچھی ہے اچھی وہ ہے نہیں اور بری اگر ہے تو پھر درشک اس کو سپورٹ کیوں کرتا ہے یہ ایک پرشن رہتا ہے اس کا جواب آریہ خود ایک سین میں دیتی ہے جب وہ خان سے کہتی ہے کہ کبھی کبھی بات غلط یا صحیح کی نہیں ہوتی ہے غلط اور کم غلط کی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ سیریز کا اپراد پکشی یہ بات سوچتا ہے قانون پکش بھی یہ سوچتا ہے ایک جگہ جا کے جیسے اس سین کے کچھ عرصے بعد خان آریہ کو جانے دیتا ہے ایک جگہ پہ چھوڑ دیتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ میں نے اس فلانے آدمی کو مروایا ہے پھر بھی تم مجھے جانے دے رہے ہو تو خان کہتا ہے کہ کبھی کبھی چوئس ہے وہ صحیح یا غلط کی نہیں ہوتی ہے غلط اور کم غلط کی ہوتی ہے آریہ کی بات کو دھوراتا ہے تو یہ جو دنیا کی زیادہ تر crime drama, political drama, gangster dramas ہوتی ہے یا جو بھی دنیا کے ملکوں کی ویدیش نیتیاں ہوتی ہیں ان میں the greater good ہی اچھا برا نیتک انیتک define کرتا ہے پرم ستھے کیا ہے پرم نیتک کیا یہ define نہیں کرتا ہے تمیل فلم بکم ریدہ آئی دی 2017 اس میں gangster ویدہ کا کردار ہوتا ہے جس کو ویجے سیتو پتین پلے کیا تھا وہ کہتا ہے کہ کہانی میں ایک اچھا اور ایک برا ہو تو چننا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر دونوں ہی برے ہوں تو سجا کس کو ملے گی ہماری کہانیوں میں یہ دوویتھا اس پرم کتھا سے آتی ہے جس کا نام بیتال پچیسی ہے اس کی ساری کہانیوں کو مول یہی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ تیہ نہیں کر پاؤ گے کیا نیائے ہیں اور کیا انیائے ہیں آپ تیہ نہیں کر پاؤ گے کیا نیتک ہے کیا نیتک ہے آپ تیہ نہیں کر پاؤ گے لگ بھگ تیہ کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ تب آپ ستھے کے سارے پکش دیکھ رہے ہو اور پھر آپ کے لئے کسی بھی ایک پکش کو چننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آریا کی جو مول سیریز ہے بلیک ویڈو اس کے ساتھ جو چیز ہوئی تھی وہ آریا کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پہلے دوسرے تیسرے سیزن کو اتروں تر کم پسند کیا گیا چوتھے پانچوے سیزن میں بھی پھر بلیک ویڈو آئی تھی امید ہے کہ آریا ہے اس کا بھی چوتھا پانچوے سیزن آئے گا دیکھتے ہیں یہ لوگ کمبیک کر باتے ہیں اور اور ایک بار آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیں موسیقی